لبائی کا یا رسول اللہ وحدت بنام مصطفیٰ صلی اللہ لبائی کا یا رسول اللہ لبائی کا یا رسول اللہ لبائی کا یا رسول اللہ رہدت بقائی دین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو یہی صدا دین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا رسول اللہ وعلا آلہ آلہ آلاللہ وَلَا نَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَدَائِهِمْ عَدَائِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ يَدْعَوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ لَقَائِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بِكَتَابِهِ الْحَكِيمِ لَتَجِدَنَّا شَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةٍ لِلَّذِينَ عَامَنُوا برادران نماز شاہ کی فضیلت کے وقت جاتا جا رہا ہے اور اتنا خوبصورت اور اتنا نورانی یہ پروغام رہا ہے انشاءاللہ اللہ ہماری کوتہیوں کو قبول کرے گا اور اس خوبصورت پروغام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا میں مختصر سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اگرچہ اتنی خوبصورت تقریر کے بعد مجھ جیسے معمولی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی میں نے پہلے منع بھی کیا تھا میں علی قدر صاحب جیسی خوبصورت تقریر نہیں کر سکتا لیکن ہاں علامہ اقبال کا یہ شعر آتا ہے کہ انداز بیان گرچہ میرا شوخ نہیں ہے شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات یا اس خطے افلاق میں پرواز مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح ہو بنا جات بہت ہی دل کی گہرائیوں سے ساری باتیں رکھی گئی ہیں جو آپ سب لوگ محسوس کر رہے تھے ہمارے تمام بزرگان کی دل سے زبان سے باتیں کم تھی زبان سے تھوڑا آواز اس لیے بلند کرنی پڑی چونکہ بڑا شورغل ہو رہا تھا ابھی ہماری نوبت آئی تو الحمدللہ کافی دور چلے گئے چونکہ میری آواز اتنی بلند نہیں ہو پا تھی لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے احسن تم اصلی مسئلہ یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ہر بات ادا کی جا رہی تھی اور حتماً دل سے گہرائی سے نکلنے والی بات دور تک سر یہاں تک نہیں سر سمجھ میں کے ناروں تک نہیں بلکہ اس کا اثر انشاءاللہ پورے ہندوستان پر بڑھے گا انشاءاللہ تعالی یقینی طور پر معاف کیجئے کہ سلوات پڑھیں یہ میرے قرد کی مجبوری ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کرنا پڑھتا ہے پرانہ مجید کی ایک آیت پیش کی آپ کے سامنے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں عزیزو امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ بہت مشہور ہے آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ ہم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بادنے پر لڑ رہے ہیں دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کے فکر میں یہ آج سے چالیس سال پہلے کی تقریباً بات ہے جب ہاتھ کاٹنے کی بات کی تھی امام خمینی نے لیکن آج تو دشمن سر کاٹنے کے فکر میں ہے تری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں وطن کے فکر کرنا دا مسئبت آنے والی آسمانوں میں نہیں ہے تری بربادیوں کے تذکرے ہیں ناکپور میں دلی میں لکھنوں میں اور مختلف اسٹیٹس میں لہٰذا بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ ہم جو اکٹھا ہوئے ہیں یہ ہماری مشکل ہے عزیزو کہ ہم مشکلات کے بعد اس فکر میں پڑے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے یہ یہ ہماری کمی ہے یہ ہماری کوتاہی ہے کیونکہ اگر پوری امت مسلمہ میں کوئی بھی مشکل نہ ہو اور اگر پوری دنیا میں امت اسلامی کا کوئی بھی دشمن نہ ہو تو بھی اتحاد واجب ہے کیونکہ حکم قرآن ہے آیتیں آپ سن چکے ہیں وَا تَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْرَقُوا اسی کے دو آیت بعد سورہ علی منان ایک سو پانچ نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرْرَقُوا وَاخْتَلَفُوا یہ حکم قرآن ہے یعنی اتحاد واجب ہے حکم قرآن ہے تفرقہ حرام ہے حکم قرآن یعنی نہیں یہ قرآن ہے اور آل اگر کسی چیز کی نہیں کرتا ہے ہمارے علماء یا تشریف فرما ہے اگر قرینہ موجود نہ ہو تو وہ واجب ہونے پہ حرام پہ دلالت کر دی ہے اور کسی کا اگر عمر کرتا ہے اگر استحباب کا قرینہ نہ ہو تو وہ وجوب پہ دلالت کر دی ہے اور یہ بغیر کسی قرینے کے حبلِ الٰہی سے جمیعن سب کو مل کر حبلِ الٰہی کو پکڑنے کے حکم دیا جا رہا ہے تو واجب مسئلہ ہے تو اگر ہمارا کوئی بھی دشمن نہ ہو اور کوئی بھی اختلاف نہ ہو کوئی بھی مشکل نہ ہو تو بھی اتحاد واجب ہے تفرقہ حرام ہے اس کی ہم کچھ تفصیلات پہلے بیان کر چکے ہیں ابھی اس کی فرصت یہاں پر نہیں ہے کہ کس حد تک حرام ہے میں ایک اشارہ سے کر دوں کہ شراب پینا بھی حرام ہے لیکن شراب پینا اتنا زیادہ حرام نہیں ہے جتنا تفرقہ حرام ہے کیونکہ شراب پینے کے اثر ایک گھر پہ پڑھتا ہے تفرقے کے اثر پوری امت پہ پڑھتا ہے یہ فرق ہے ڈالی مڑانا بھی حرام ہے لیکن ڈالی مڑانا اتنا حرام نہیں جتنا شراب پینا حرام ہے کیونکہ ڈالی مڑانے سے تھوڑا سا شارپنس کم ہو جاتی ہے تھوڑا سا مردانی وجاہت کم ہو جاتی ہے لیکن شراب پینے سے زیادہ برا اثر ہوتا ہے تو تفرقے کے اثر اگر زیادہ برا ہے تو اس کی حرمت بھی زیادہ ہے یہ خطابت کا نقطہ نہیں عزیزو یہ امت کی ضرورت ہے کہ ہم حرام سمجھیں جب حرام سمجھیں گے تو صرف سٹیج پہ نہیں صرف ممبروں پہ نہیں جیسے کہ ہمارے بزرگوار نے بیان کیا بہت خوبصورت اور دل سے واقع کہ ہم تنہائیوں میں جب بیٹھیں گے تو کبھی تفرقے کی بات نہیں کریں گے ہم آپس میں جب بیٹھیں گے تو کسی کے کسی کے لئے تنز نہیں کریں گے کسی کے لئے کسی کا مزاق نہیں اڑائیں گے کسی کو مسخرہ نہیں کریں گے جب ہم تنہائیوں میں بیٹھے ہوں گے عزیزو اور جب یہ بات تنہائیوں سے شروع ہوگی تو پوری امت میں پھیل جائے گی اگر ہم صرف سٹیج پر اتحاد کی باتیں کرتے رہیں گے تو وہ عارض رسول اللہ کی کبھی نہیں پوری ہوگی جس کے لئے رسول اللہ کے دل طلبتا ہے میں ایک جملہ کہوں عزیزو آج یہاں پہ سب اکٹھا ہے یہ تمام مومنین کا اکٹھا ہونا تمام مقتب فکر کا اکٹھا ہونا یہ دشمن کے لئے بہت سخت ہے اور رسول اللہ کا قلب ناظرین آج خوش ہے ایسے منظر پہ خوش ہے اے کاش کہ ہم اس طرح رسول اللہ کو خوش کرتے رہیں ہمیشہ خوش کرتے رہیں سالوں میں ایک بار نہیں ہم عوام کو خوش کرنے کے لئے خطبہ کو خوش کرنے کے لئے سب کو خوش کرنے کے لئے ہمارے استاد کی بہت خوصلہ جملہ ہے جب ہم کوئی پورام کرتے ہیں ہر ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں لاکھوں لاکھوں روپے خرج کرتے ہیں تاکہ ہر ایک خوش ہو لیکن ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ رسول اللہ کتنے خوش ہیں جب ہم لاکھوں روپے خرج کر کے پورام کرتے ہیں اور تفرقے کی بات کرتے ہیں تو سب تو خوش ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ کا دل طلب جاتا ہے رسول اللہ کا دل غمغین ہوتا ہے اور قرآن کی جو ہم نے آیت پڑھی قرآن نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دیکھو لَتَجِدَنَّا تم پاؤگے یقینی طور پر لازم ہے بزرور تم پاؤگے تم دیکھوگے تم پوری تاریخ میں تجربہ کروگے کہ تمہارا تب سے زیادہ شدید دشمن اشد الناس اشد الناس عداوتن اللذین عامنو مومنوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن کون ہے الْيهود وَالَّذِينَ عَشْرَكُوا یہود اور مشرقین اور آج کے زمانہ یہ وہ ہے کہ جہاں یہود اور مشرقین اکٹھا ہو کر ہمارے دشمن ہوئے جس طرح جنگِ خندق میں اکٹھا ہو کے آئے تھے اس طرح آج پھر اکٹھا ہوئے ہیں تو جس طرح جنگِ خندق میں کلِ کفر کو شکست دینے کے لیے کلِ ایمان کی تلوار آگے بڑھی تھی آج بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کلِ ایمان کا صبر کلِ ایمان کا حوصلہ کلِ ایمان کی شجاعت اور کلِ ایمان کی ذر بتا فرما انشاءاللہ میں صرف میں صرف عزیزو ایک مطلب گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج دشمن چونکہ میں نے آیت بھی ایسی پڑھئی ہے بہت ساری آیتیں ہیں بہت خوبصورت آیتیں آپ سنوے چکے ہیں کئی اور آیتیں اسی موضوع پر میں نے لکھی بھی تھی وہ اور بھی ہیں جو بعد میں پیش ہوتی رہیں گے لیکن جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ اس لیے پڑھی کہ دشمن کی سادشوں کو جانے بڑے پیمانے پر واقعاً بڑے پیمانے پر جو کوشش ہو رہی ہیں دو سادش دشمن کی بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں امریکہ سے لے کے یہاں تک کھل کر کہیں اور جانے کہ آج رسول اللہ کا دل کس بات پر تکلیف میں مبتلا ہے آج فلسطین کی وہ سالے بہتر سال سے جو حالت ہے آج یمن اور سعودی عرب کے درمیان میں ہونے والی جنگ آج اسلامی دنیا میں جو مسائل پیش ہیں آج ہمارے ملک میں جو مسائل پیش ہیں اس سے کلوے رسول اللہ مستعب ہے آج ہمارے ملک کے بعض اسٹیٹ میں آج کشمیر میں آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے جرم کے ثابت ہوئے بغیر اس کو مار دیا جاتا ہے اور اس کی بیٹی فریاد بلند کرتی ہے کہ میرے باپ کو کس جرم میں مارا تو بے رحم لوگ سامنے مسکر آ رہے ہوتے یہ درد ہے رسول اللہ یہ درد ہے رسول اللہ تو دشمن کی سازشیں جاری ہیں دو طرح کی سازش ہیں میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا ایک دشمن کی سازش یہ ہے کہ وہ اسلام کے چہرے کو خراب کرے دوسری دشمن کی سازش یہ ہے کہ امت میں تفرقہ ڈالے یہ دو بنیادی سازش حضیدو بڑے پہمانے پر بہت دنوں سے یہ کام ہو رہا ہے صرف انیس سو پچیس ہی سے نہیں ہو رہا ہے انیس سو پچیس سمجھ رہے آپ لوگ جاگے ڈھوٹیں گے تاریخ میں انیس سو پچیس کیا ہے اس کے پہلے سے ہو رہا ہے ان کے استادوں نے آج کے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے ان دو سازشوں پر بڑے پہمانے پر کام ہو رہا ہے اسلام کا چہرہ خراب کرنے کے لیے دہشتگرد بنائے گئے لائے گئے اسرائیل میں ٹریننگ ہوئی امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھی اور پریسیڈنٹ شپ کے کنڈیٹیٹ نے بھی یہ اعلان کیا کہ امریک کے سامنے کے ہم نے بنایا ہے تم نے بنایا ہے دہشتگرد کو دائش کو بنایا ہے اور منع نہیں کیا یعنی بنائے گئے یہ کس لیے بنائے گئے اسلام کا چہرہ خراب کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں بھی کچھ ایسے لوگ لائے جاتے ہیں جو دین کے نام پر ایسی حماقتیں اور جہالتیں کرتے ہیں کبھی اہل سنت میں بھی کبھی ہمشیوں کے درمیان میں بھی ازداری کے نام پر دوسرے کام پر ایسی حماقتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام کے حسین چہرے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں تو دشمن یہ سازش کر رہا ہے کہ اسلام کے چہرے کو خراب کرے ہماری یہ کوشش ہو کہ اسلام کے چہرے کے حسن کو آج دنیا کے سامنے پیش کریں خاص کر اس ایسے دور میں کہ جہاں ہمارے ملک میں لوگ متوجہ ہوئے ہیں لوگ ڈھوٹ رہے ہیں میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا چند دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا ہمارے دوست ہیں اس ڈی ایم ہوئے ابھی ان کی ایک کلاس فیلو اس ڈی ایم لیڈی نے فون کیا کہ مجھے کوئی ایسی کتاب دے انگلیش میں جو رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں ہندو کیونکہ میں رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا چاہتی ہوں تو دشمن جسے بجھانا چاہتا ہے فوقوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ ظن فوقوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کبھی نہیں بجھے گا اس لیے دشمن کی ایک طرف سادشے ہیں کہ اسلام کے چہرے کو خراب کرتے رہے آپ جوانوں کی ہمارے بزرگوں کی ہم سب کی یہ کوشش ہو کہ آج کی اس دور میں جب ساری دنیا رسول اللہ کی عظیم ذات کی طرف دشمن نے متوجہ کیا ہے تم رسول اللہ کا حسین چہرہ سیرت کا چہرہ تعلیمات کا چہرہ عظیم کردار کا چہرہ عظیم اخلاق کا چہرہ پیش کریں انشاءاللہ اس کے لئے ہم پلیننگ کریں ہم صرف خطابت نہ کریں ہم مختلف طریقے سے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں جو آج جدید وسائل ہیں جو فکر ہے جو ہنر ہے جو آج کی طریقے ہیں ان سارے طریقوں کو اپنائیں تاکہ اسلام کا حقیقی چہرہ رسول اللہ کی تعلیمات کا حقیقی چہرہ اور قرآن کی تعلیمات کا حقیقی چہرہ پیش کریں انشاءاللہ یہ کام انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے اور دوسری بات عظیدو جو تفرقے کی کوشش دشمن کر رہا ہے تفرقہ کر رہا ہے کسی حد تک کامیاب بھی ہوا بہت ساری لڑائیاں کروانا چاہیے پوری کئی سالوں سے یہ کوشش چل رہی ہے دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک کئی سالوں سے سعودی عرب اور امیریٹ بنا ہوا ہے یہ اسلحہ اس لیے بیچے جا رہے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان میں جنگ کرا دی جائے شیعہ سنی صرف لوگوں کے نہیں شیعہ سنی ملکوں کے درمیان میں جنگ کرا دی جائے لیکن یہ رہبر انغلاب ایت اللہ خائمنائی کی بصیرت اور پاکیزہ دردمند مسلمانوں اور امت کے ذمہ دار افراد بصیرت ہے کہ یہ جنگ کرانے میں ابھی تک ناکام رہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ناکام رہیں گے یہ کوشش ان کی جاری رہے گی لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ بھی ان تمام امور میں ہماری مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مدد جاری رہے گی میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں واقعاً بہت آخر ہو چکی عزیزو کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں ابھی ابھی جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ اگرچہ بہت دردناک ہیں اگرچہ بہت تکلیف دے ہیں لیکن اس سے مایوس نہیں ہوں کبھی کبھی عدو شود سبب خیر گر خدا خواہت دشمن بھی سبب خیر کا سبب بن جاتا ہے میں ان دشمنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آ کر امت مسلمہ میں وحدت کی لہر دوڑا دی ہے میں ان دشمنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آ کر ہمارے جوانوں کو بیدار کر دیا ہے تو اس اتحاد کو باقی رکھتے ہوئے اور اس بیداری کو باقی رکھتے ہوئے ہم اسلام کے قدم کو آگے بڑھاتے رہیں اور اپنی قوت بنیں اسلام کو ایک قوت کے شک میں پیش کر عزیزو آخر میں میں ایک شیر سے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں کچھ اور شیر بھی تھے میرے ذہن میں اور لکھا بھی تھا چونکہ اتنا میرا حافظہ قوی نہیں ہے اشاریات کرنے کا لیکن کچھ شیر پڑھے جا چکے ہیں اللہ میں اقبالی کا شیر ہے قوت کی ضرورت ہے طاقت کی ضرورت ہے قرآن کا فارمولہ ہے اگر تم بیس ہو تو دو سو پر غالبا ہوئے لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم بدر والے ہیں ہم خندق والے ہیں ہم کربلا والے ہیں کربلا والے کبھی گھبراتے نہیں ہیں جن کے بعض بدر کی میراس ہو گھبراتے نہیں ہیں جن کے بعض جنگ موتا کی میراس ہو کہ جہاں تین ہزار مجاہد اصحاب ایک لاکھ کے لشکر کے مقابل میں ڈڑ گئے اور ان کے دلوں میں خوف بٹھا کر واپس چلے آئے تو جنگ موتا والے گھبراتے نہیں عزیزوں ہے نا یہ لازم ہے میں اپنی گفتگو کو نہیں بڑھاؤں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ اور یہ شیر کے ساتھ کی ہو حلقِ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن افلاق سے ہے اس کی حریفانہ کشا کش خاقی ہے مگر خاق سے آزاد ہے مومن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ